حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جن کی ولادت 132 یا 135 ہجری میں ہوئی یہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خادشا گردوں میں ہیں تذکرات المحدثین میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا کہ اللہ پاک نے امام محمد علیہ رحمہ کو کمال کا حافظہ تا فرمایا تھا اور اس کی واضح مثال یہ تحریر کی کہ جب حضرت امام عاظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے خدمت میں یہ حاضر ہوئے تو حضرت امام صاحب علیہ رحمہ نے ان کی اس درخواست وہ کہ میں آپ کے جامعہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں تو حضرت امام صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ پہلے حفظ کلام پاک مکمل کر لیں حفظ کے بعد آئیے گا سات دن بعد واپس پھر آئے عرض کی مجھے داخلہ انیت فرما دیں اپنی شگردی میں مجھے بٹھا لیں میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ نے فرمایا کہ آپ سے کہا تھا پہلے حفظ کرائیں اللہ اکبر تو آپ کو اللہ پاک نے ذہانت اور حفظ کی اور حافظہ کی اتنی قوت عطا کی تھی آپ نے عرض کیا میں نے حضور ان سات دنوں میں پورا کلام پاک حفظ کر لیا ہے یہ بہت بڑا عزاز حضرت امام محمد علیہ رحمہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا چنانچہ اللہ نے ان کو ان سے دین کا کام لینا تھا آپ نے تقریباً ایک ہزار کتابیں تصنیف کی اور ایک لاکھ سے زائد مسائل قرآن و سنت سے حدیث سے مستمبت کی ثابت کی اور بے شمار شگردوں کو آپ نے دین سکھایا امام